اسلام علیکم ساسریکال آداب دوستو میں احمد شکیل جختائی سربکال میوزک سوسائیٹی آف کیلگری دے سٹوڈیوز توڑی خدمت اچھ حاضر ہیں توڑی نل ایک گل سانجی کرنی ہے اے انسانی رویہ ہے انسان دی فطرت ہے کہ انسان کسے جگہ تو اپنی زندگی دا آغاز کردہ ہے کسے پلیٹ فورم تو آغاز کردہ ہے اور وہ دی ہوپس ہون دیانے امیدہ ہون دیانے کچھ گولز ہون دیانے اور انہاں گولز دے واسسے وہ تگو دو کردہ ہے میند کردہ ہے بڑی مشکت کردہ ہے ذاتی قربانیاں دن دا ہے سوشل لائف نو تیاغ دن دا ہے چھڑ دن دا ہے اپنے گول دے نال فوکس رہن واسسے اپنے گول نو اچیو کرن واسسے اج سربکال سٹوڈیوز دویچ جس میں مان نو سرپرائز چیسی لے کے آرہے ہیں وہ ایک ایسا میں مان ہے کہ جو خود نو پروجیکشن نو پسند نہیں کردہ جو آپ پچھے رہن دا ہے اور سارے نو اگے رکھ دا ہے اور اپنی پرسنل گریٹیفیکیشن او دا گول نہیں ہے اور میں نو بڑی خوشی ہے کہ جس بندے نو جس انسان نو توڑی خدمت نو پیش کرن جا رہے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں ذاتی طورتیں بڑی ذمہ دارینا تو انو کہا رہے ہیں کہ ایک بہت اچھا انسان ہے ویری ہمبل ہیومن بینگ رب دیکھ کے بہت زیادہ ہمبل ہے اور اپنی ذات نو سارے ہیں تو پچھے رکھن والا آدمی ہے تے نام میں تو انو جس لے انو واپس لے کے آنا ماں توڑی خدمت نو بھی تو انو اس لے دسانگا دوسریوں نے پہچاندے بھی ہو تے تھوڑی جی دیرے واپس تواڑی خدمت اچھا حاضر ہونے ہیں بہت شکریہ جی دوستو تواڑی خدمت اچھ پیر حاضر آ اور جو سرپرائز اچھ میں مان جدہ میں ذکر کر رہا تھا وہ سربکال میوزک سائیٹی آف کیلگری دے پریزیڈنٹ بائی حرجید سنگ نے تے اے بہت ہی پیارے انسان نے اور اس سب نو بہت پیار دیندے نے اور اس سب کو نو بہت پیار لیندے نے سو حرجید سنگھ بائی تو انہوں تو اڈے سٹوڈیوز جج میں جی آیا انہوں آخنا ہوا تے تو اسی تشریف لے آئے آج ساڑی ماننی لے تھوڑا ٹائمز انہوں دے دیتا بہت شکریہ بہت بہت تانواز جی سب تو پہلا تے سارے انہوں ساتری کال اداب نمشکار اتے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے جی تینکی بہت سارے لوگ حرجید سنگھ صاحب نو سربکال دی ریفرنس دے نال جان دینے سربکال کون ہے حرجید سنگھ حرجید سنگھ کون ہے سربکال آج ذرا تھوڑا جا ایکسپلور کریے کہ حرجید سنگھ ایکچولی کون ہے تے حرجید بھائی کچھ تھوڑا اپنے بارے دسو سٹارڈ تو سٹارٹ کرو تو اڈی پیدائش کتے ہو اسی اور پھر اپنے زندگی دے کچھ سیوہ انہیں سکھ ترمدے پک تو اسی جان کری تو انہوں میں دیوان دھاوے نہ کہہ سکتا کہ اپنے پتا جی برگا میں سکھ پریسٹ میں نہیں دیکھیا بڑی انہوں نے کارنا سی سیوہ سی تو اس سیوہ کسے نے کسے روپ دے ویچے وہ کہنے نے کی جدی پوچھتی چیز چلی ہوں دی تو رابدی ایسا میر ہوئی کرم ہویا کی سانو انہ دی چھتر چھایا ہیٹ جو او کر دے سان وہ سکھن دا کرن دا موقع ملیا تو ایستہ ایستہ پنجاودی سیڈتوں اسی اپنا حریانہ ایک سٹیٹ ہے گئی دلی پنجاودی سینٹر دے ویچے جو اتھے مو ہوئی جدو ہی اتھے مو ہوئی تو میرے پتا جی ایک بہت تارمکستان ہے گا بڑا ہوتھے گردوارا نیم صاحب ہے کہتھل دے ویچے اچھا اتھے ایجے گرنٹھی دی سیوہ کر دے سان اچھا دی میں نے اکثر ہونا دے کوڑ رین دا موقع ملیا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کی آج دا سماج تو اس سمجھے سماج دے ویچ بڑا کچھ چینج ہویا اس سمجھے دے ویچے سیم آج بھی اسے سٹیج تے ہیں تو او دو بھی اسے سٹیج تے سی جنہوں کہنے آپ باکہ اسے بہت وڈے کار تو نہیں ہیں بہت ایک گریب فیملی تو اٹھ کے میں اس جگہ تے آیا تو گریب اس پاک تو نہیں کیا جانتا سی کی بھی ساڑی کو روٹی یا کار نہیں گریبی دا مطلب ہے کی رب نے جنہوں میرے پتہ جنہوں ایک گیان دیتا سی او دے چلتے سیوہ جنہوں کردے سان اس پاکتوں بہت ہی کرپا سی رب دی ہونا تے تو جنہوں نے اپنا جمید جائدہ دی گل کری ہے تو او ساڑے کو کوئی نہیں سی تو او دے چلتے ہی او دے نار سیوہ دے ویچے ہاتھ بھی بٹایا سکولی جنہوں نے میرے پتہ جنہوں نے دیکھا کہ ادھر نہیں ہے تو میں تبلہ سکھنا شروع کی تھا تو اکثر جدوں میں کسی میوچک دا شوق سی منوں اپنے آگے میں تو انہوں اتنے روک کے تو اڈی گل دے ویچ ایک چیز ایڈ کراں گا اور یہ میری پرسنل آپزرویشن ہے کہ تسی پامے چار پڑیاں نے پامے تسی سکول نہیں پڑیا پر تسی لائف نو بہت قریب تو پڑیا اور اس طرح اور تسی جو فرما رہے ہو کہ اسی غریب کارتو سام اچھا انسان ہون واسطے امیر کارتو ہونا شرط نہیں ہے اچھا انسان کوئی بھی ہو سکتا اور اگر تسی دنیا داری دے ویچے تسی کہو کہ جی مٹیریل چیزیں دے ویچے کوئی گربت سی تے دین داری دے ویچے تسی امیر سو آج بھی ہو اور تو اسی اپنے مشن دے کام کر رہے ہو میں ماں بھی چندہ تو انٹرابٹ کیا تینکیو توڑا اکثر عام طورتے اس گلتے آپ باہر چینڈتے بھی لے کے آنگے اس گلتے بھی آج اس گلتہ کی اثر ہو رہے ہیں تو ایستہ ایستہ رب نے میر کی تھی اسی میرے پتا جی چوندے سن کی انو میوجک دا تو شوق ہے کیوں نے تبلہ سکھی کیونکہ میرے ایک دوست سن او تبلہ بجاندے سن تو میں جدو اونا نو دیکھتا سن تو میرے یہ بھی انگلان چل دیا سن تو میرے جڑے استاد جی سن پندت حراد شام جی او اکثر ایک دکان تے ایسی اکٹھے ہندے سن اچھا جی تو او دکان تے او بھی ہندے جاندے سن اسی بھی اکثر ہوتے کپڑے دی دکان جی ہوتے اکٹھے ہونا تو او کہن لگے کہ میرے پتا جی نے کیا بھی پندت جی بھی انو تبلہ سکھاؤ کہ انو کوئی نہیں تو اسے میرے کو لے کے آجو تو میں نے وہ میرے پتا جی انہوں دیکھ کار لے کے گئے میرے گرو جی پندت رہا دے شام جی کیونکہ گروہ ہوئی ہے جڑا سانو اندیرے تو کڑ کے پر کاش بڑے پاسے لے کے جاندے ہیں روشنی والے کے جاندے ہیں ایک گروہ ہندہ ہے جڑا اسے ریلیز پاک تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سکھ تر منو بلاؤں کر دا تو میرے گروہ نے گروہ گرانساو جی نے آج پر گروہ نانک دیو جی مہارا جی دے مشن ہے لیکن ایک دیڑے ساڑے دنیاوی میرے گروہ سانو ودیہ گروہ سانو پندت رہا دے شام جی بلائنڈ سان اچھا جی ہاں جی تو بہت اچھے انسان سانو انہ دا ساڑے جیوان تے اثر پیا سچائی دے نال انہ نے اپنی لڑائی لڑی ہے با کما لڑی اسے سماج دے وچ ایک بلائنڈ ہن دیا ہویا ہر جگہ تے جانا سیوا کرنی انہ نے مطلب بلائنڈ نیس نو اپنا ہینڈی کیپ نہیں بڑھا جاتا نہیں پھر ساڑے آنٹی جی ماتا جی ہنوی ہے گے نی انڈیا دے وچ ساڑے گروہ جی چلے گے پر ساڑے آنٹی جی اور ہلی ہلی ہو سگالتی آنے آپ انہ نے بڑے پیار دین عالمینو سکھا دیتی تبلہ سکھنا شروع کی تا ایستہ ایستہ سنندہ ایک جذبہ اندر پیدا ہوندہ رہا منو ریڈیو سنندہ بڑا شوق سی جدہ جدہ میں تبلہ سکھتا رہا تو اسے طرح ہی میں آلنیا ریڈیو سنندہ 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 یہ تو تاک میرے کان ہوگی سان کی منو یہ پتا ہوندہ سی اس ٹیم تے ویڈیو نہیں سی صرف تے صرف آپ آنے سنندہ سان تو انہا پتا سی کی جرہ سرنگی کون ہو جا رہے ہیں تبلہ کون ہو جا رہے ہیں ہتھاں تو پہچان ہوگی تو اس طرح کر دیں کر دیں یہ سلسلہ شروع ہویا مینو اے دسو کہ تسی تبلہ سکھنا کیڑی عمرے شروع کیتا سی ہاو اولڈ ہوئی ہو اس ٹیم تے آئی تنک میں بارہ سال دا سی بارہ سال دی عمرے تو پارٹ کرنا میں پہلہ سکھنا شروع کیتا ہے تو بارہ سال دی عمرے تبلہ سکھنا شروع کیتا تو سکھ دیں سکھ دیں ایس تا ایس تا شوق وعدہ وعدہ ریڈیو وال سنندہ شوق ہویا تو سنندہ شوق میں نو کلاسیکل میجک سی تو اوڈے نال اے ہوں نو کہلو کی اے شوق ہے یا قدرتی سی میں نہیں دا سکتا بھی کیوں سی پر شوق سیا تو او تو ایس تا ایس تا اس چیز دیں نالا پیار با دیا کچھ سما پا کے میں نو تھوڑے سال اپنا شہر چھڑ کے ہانسی دے وچے رہنہ دا موقع ملیا حریانے دے وچے کے ہانسی شہر ہوتے ہوتے سردار بیانت سنگھ جی نے مان صاحب انہ دے نال بڑا پیار سی وہ کلاسیکل گوئی ہے سن اچھا دی تو وہ بھی بلائنڈ سن اچھا دی انہ نو لے کے آونا چھڑ کے آونا لے کے آونا سیوہ انہ دے نال کی تھی میں اوٹھے گردوارے دے وچے سی وہ سیوہ کردیں کردیں تا انہ دا سما بڑے ہیں پھر میرے میں آج بھی انہ دا بہت رسپیکٹ کردہ نائنٹین ایٹی ایٹ آ جاندہ نائنٹین ایٹی سکس آ جاندہ تو میرے بڑے ہی پیار والی سکشیت انہ دا نام ہے پائی بلوندر سنگھ جی اچھا دی وہ کرشیتر نیوارسی تو نے آج کال وہ یو ایس ہے دے وچے نی اچھا دی وہ میں نو ساڑے کارتوں لے کے گئے میرے پیتا جنو کہن دے کی میں نو تانو پتہ نا گردوارہ صاحب چا راگی جاتے ہوندے دو جانے ہرمونیم پلے کردیں ایک تولہ نائنٹین ایٹی سکس دے وچے میں نو لے کے ایسی ہیں مادلٹا ہونے امبالے دے وچے کیرتن کردے سا اچھا دی تو میں انہ دنال تولہ وچے ہونے شروع کیتا یہ آترہ دا شروع ہوئی تو انہ نے بڑا پیار کیتا تو یہ سلسلہ جاری ریا پھر ایسی امبالے کانٹر شروع کیتی ہے سیوہ او تو باہد کرشیتر ایک شہر ہے گا وہ تھے کئی سال سیوہ کیتی تولہ دی پھر اتھو اسی دلی سی سگن سا بہت بڑی سٹیج ہے سکھ ترم دے پاکھ تو اسی دیکھئے تو بہت بڑا ایک آستان ہے اتھے جا کے سیوہ کیتی وہ سیوہ کردے کردے اتھو پھر پائیساو دن آلی میں کنیڈا آیا نائنٹین ایٹی ٹو دے وچے اچھا جی جدو ایتھے اسی آئے تھے پہلی باری میں تھے کمال دی گال دستنا کی نائنٹین ایٹی ٹو دے وچے جدو اسی آئے سپٹمبر مہینے دے وچے تو سانو پتا نہیں سکنیڈا کیوں ہونتا ہے ٹھیک ہے ایب نے سی پتا کی اسی ہونگ کونگ بیٹھے جانا کیتے میں نے تو کوشیو نہیں سی پتا تو میں نے کسی نے پوچھے آ کی ہکاکہ تسے کتے جا رہے ہوں میں کہتے میں نے تو نہیں پتا اس طرح اندھا محول سی سادگی جی آہائی ہونی تھوڑا جائے ہوگیا نہیں بڑی سادگی جندگی پھر اسی گردوار آئے روز بہت بڑی ایک سٹیج ہے روز ساب تو پرانا گردوار صاحب نو کیا جاندہ کالسا دیوان سوسیٹی روز ایسی آئی ایک سال ہے رہی ایسی ہو بہت سارے گردواریں سیوہ کیتی کیلگی بھی آئی اسٹیم پھر اسی نائٹین ایٹی تھری دے وچے واپس چلے گئے ای بس جڑا یاترہ دا ایریا ویسی کھندا بھی محولو دے وچے ریا تے او دے وچے سانو کافی اچھے اچھے لوگاں دے نار سنگت کرندا بھی موقع ملیا اچھے اچھے لوگاں دی جندگی دے وچے اونا دی سیوہ کرندا موقع ملیا او سے سیوہ دے وچوں ایک چیز ہور بندی رہی پیار بھی انہا لوگاں ریا جنہے کلاسیکل میوزک دے نارا لیٹھا دروگ سانو واہ یہ بہت وضیعہ اپنے برگے لب گئے ہاں اپنے برگے لب گئے منو یاد ہے کہ کرشتر دے وچے ساڑے بڑے ہیمان یوگ ڈاکٹر شیریخنڈے جی ہو انہا دین آل دے ڈاکٹر جسونت سنگھ جی بڑی کمال دی شکشیت ہے جی رب نے چاہے تو بہت چھتی ساڑے کو کیلگری ہونگی اس طرح دا محولو نا لوگاں دی سنگت مانا دا ڈاکٹر ارنو کمار شرمہ جی ساڑے کو پچھے آئے سی انہا دی سنگت کرن دا موقع ملیا اچھے انہا اچھے لوگاں نے ایک پریڈنہ دیتی کی سنگیت نو پیار کس طرح کیتا جاندے تی راب دی میں رہی ہے کی او جدا سارا پیار سی گیا سنگیت دا او کٹھا ہولی ہولی چھوٹا چھوٹا ہندہ ہندہ عشق بندہ بندہ تی اتھے پھر جدو آپ دوبارہ نینٹی سیمن دے وچ میں کیلگری آیا پھر بھی لگا تاریخ کلاسکل میں لیکن اے دسو کہ اپنے بچپن تو لے کے ویسے تھے آج تکر بھی تسی اتھے ہی ہوئی کام کر رہے ہو لیکن اپنے بچپن تو لے کے جوانی تکر تسی سیوائچی گزاریا ہاں جی سیوائچی پھر وہ شادی ہوئی جدوں کے دوسرے جوان منڈے جڑے نے انہا دے شوق کچھ ہور ہندے تسی سیوائچ لگے ساڑھا یہ دن دے ریای شروع تو کیونکہ کاردے آج بھی میں سندیش بھی دینا چاہنا ساڑھیں گردواردی پربندہ کے میٹی ہیں آج دا نوجوان طبقہ اس پاس کیوں نہیں آرہے او دے بارے اگر جا کے بھی اس چیز دے بھی چو اسی بھی ننگے ہیں میں خود چوندہ سی کے بہت اچھا ایک آرٹسٹ بنا پر کاردے حالات وہ چیز جو میں مزا رہی ہیں انہا چیزیں تو نہیں اس سماو نہیں ملے آتا نہ ہی اسیو پریکٹس کر کے گئے آسکیں کافی ساری چیزیں جاری ہیں کال بھی سی تو آج بھی ساڑھیں جنے بچیاں روک دیا نہیں ادھر نہیں جانا لیکن اے دسو کہ میں سمجھنا ہوا جنہی میری تو آڈے نال دوستی ہے تلک ہے اور جنہی سی آپس ہچ گفتگو کرنے ہیں جو تو آڈے پرسنل ہینڈی کیپس کہلو یا پرسنل چیزیں جو تو انہو روک دیاں سن وہ تو انہو روک نہیں سکیاں تو اسی اگر ذاتی تو عورتیں نہیں کیتا تو اسی کسے ہور طریقے دنال اپنے گول وال جا رہے ہیں وہاں ادھر شوق بھی رہی ہے پھر اس تو بعد شادی ہوئی شادی تو بعد پھر کاردوچ بیٹا پیدا ہویا وہ بیٹا جدو ساڑھے کاردوچ آیا تو وہاں سرب جیت سنگ ہے میری بھائی وہاں پرمجیت کر رہے رب نے میرے ایسی کی تھی کہ پروار بھی یہ دنہ دیتا بھی جینا نے کدے بھی ایس سیوالے پاکتوں اروک آوٹ نہیں پائی میں دونوں اے ہوئی پوچھن لگا ساں کہ اپنی فیملی دا بھی جیڑا توڑی فیملی دا توڑی میسز دا توڑی بیگم صاحب دا جو رول ہے اے دے بیچ بیکوز اے تے بڑی کلیر گالے کہ اگر اونا دی اے سپورٹ جو ہے وہ نہ ہوئے تے تسی انہ کھل کے انہی میند نال اپنے شوق نو اپنے پیشن نو تو اسی پرسو نہیں کر ساکتے تو توڑی بیگم صاحب دا کی رول ہے تھوڑا جہاں ذرا وہ مینشن کرو ضرور حج بلکل بیگم صاحب دا ہاں رولے رہے کی انہیں کدے بھی جدہ تو ساڑے کاردے بچے بھی ہوئے او کدے دماغ جو میں نہیں دیکھے حاج تک کہ یہ کاردے پانچ جی آگے نہیں تو انہیں دے چیرے تے متھے باتا ہے جو داس آگے نہیں تے متھے باتا ہے جو آج تو جدوں تو شادی ہوئی ہے او دنسی وہ بھی آج ہے وہی چیز آج ہے کوئی فرق نہیں کاردے بچے کیونکہ کاردے بچے اوکھا سکھا ہوندہ ہے ہر ٹائم بلکل تو اس ٹائم دے بچے کوئی اچھا بول گیا کوئی نیوہ بول گیا یہ ہر اکثر کاردے ہوندہ ہے پر میں اس چیز نو آج دعوے نہ کہہ سکتا کہ جو میں کی تے اچھا بولنے دی کوشش کیتی تو چھپا ہے تو انہیں کدے بھی اس چیز نو سامنے نہیں لے کے آن دا کی اپنا میں بھی تو نہیں مالکا یہ ہے وہ وہاں نہیں نتی تو ساڑا اس کر کے اسی انہیں سال ہو گئے اس چیز تے کوئی اثر نہیں پیا تو اس چیز نے پھر منہور شوق ودہ گیا وہ پروار میرے دو ہزار آٹھچ کہہ رہی پروار آیا میں نائٹی نائٹی سیون تے اتھے آیا دو ہزار آٹھچ فیملی آئی فیملی پھر سٹیگلنگ چلی پہلا میں گردورہ صاحب سوا کردہ سی گردورہ صاحب تو بعد میں ایک میں اتھے ایک جکر ہور بھی کرنا چاہاں گا میں نو کام کرن دا موقع ملے باٹل لیپو تے پہلی باری کنیڈا دے بچ تو باٹل لیپو تے میں کام کر دیا کر دیا ہی شوق تسیقہ تبلے دا گردورہ صاحب رہندیاں ہویاں بار پروگرام کرن جانا وہ بھی مطلب کی شو نہیں کر سکتے اسی بھی کیونکہ گردورہ تکی کنڈیشن ہوں دیا نہیں کہ جو بار تبلہ ہو جا رہا ہے تو شاید ساڑھی مریادہ پانگو ہو جائے گی یہ ویم ساڑھے لوکانچ ہے گا پر رب نے چاہیا کی کیونکہ سنگیتنا پیار ہون کر کے انہاں پروگرام چو میں نو دکت نہیں آئی کیونکہ پاہ میں نو جانا پیاد میں گیا تبلہ بھی بجایا گجلانہ بجایا سما بڑھے ہیں باٹل لیپو تو لائف شروع کی تی تو کام کیتا کافی سال آٹھ نو سال ہو تھے کام کیتا میں آج میں نو اس چیز دی بڑی خوشی ہے کنیٹا چو میں پہلی بڑی آکے باٹل لیپو تے کام کیتا میں اس چیز نو کہتے نہیں پولا گا گردوار صاحب چو میں سیوہ کیتی او شاید میں پول جاوا میں تھا بھی نہ کہہ سکتا کی جو میں باٹل لیپو تے بارہ ڈاؤر دی جوب کر کے پایا او شاید میں کتے ہو کام دے بیچے نہیں پایا اور آج میں تو انہوں بھی سارے ہیں نو کہنا کی کسے بھی جوب نو چھوٹا نہ سمجھو کنیٹا دے بیچے کنیٹا دے بیچے کام کرنا ساڑھے واسطے بہت جروری ہے او کتے کرنا ہے کتے نہیں کرنا یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے دی کی میں چھوٹا کام نہیں کرنا میں اے کرنا میں اے نہیں کرنا سارے کام چنگی میں نو ایک اوری کسے نے کیا سی کسے نے گاڑی کڑی سی میں نو تے میں نو اے گلوں نو کہنی پائی کی جناب بھی میں جنے کام نو تسی گاڑ کر دی ہے میں اس کام نو پراؤڈ فیل کرنا آج ہر جگہ تے میں ہون میں کہا ہوتاں شاید میں نا دستا پر ہون میں ہر جگہ تے دستا کرنا گا کی میں نو باٹل ہی پوتے کام کرنا دا مجھا آیا یا جو کچھ میں اتھوں پایا شاید کسے ہور جاؤ چونے پایا میں آج تو آڈے سارے ہیں دے سامنے گل کہہ رہے ہیں دیکھنا لیاکس چاہی دی اندھی ہے جی چیزیں تے موجود نے جی رب اپنی شان اپنی قدرت باٹل ٹپو تے بھی دخاندہ ہے تے آئل اینڈ گیس کمپنی دے ٹاپ سیٹ تے بھی دخاندہ ہے بلکل دیکھنا لیاکس چاہی دی بلکل تو اس کر کے لیاسی کی فیملی آ رہی ہے اس سے کارچہ میری فیملی آئی کے نیڈہ دے تو اس کارنے سے ہنو بڑیاں خوشی ہیں دیتی ہیں رابضی میر ہے کہ فیملی ہستہ ہستہ بچے چلوئے تھے پڑے ہیں جنہ میں پڑے تو رابضی میر رہی ہے مین چیز ہے کہ بچے آونسٹ نے ٹھیک ہے جی کسے گلت سنگت ویچ نہیں ہے میرے دو بیٹے نے ایک بیٹے تھا جکر کیتا ہے سربجید سنگھتا دو جا بیٹا میرا حردیب سنگھ گیا پوست ہے میں انڈیا ویچ جدو بورن ہویا نائنٹین ایٹی فور دے ویچ تو وہ پھر جدو ایتھے آئی دس سال میں دوہزار ساتھ تو لے کے دوہزار چھے تک میں کلہ رہے تھے دوہزار چھے جو میں نے واپس انڈیا جانا دا موقع ملیا پھر فیملی ایتھے لے کے آیا یہ میری اپنی پرسنل سٹارٹ ہے اس تو بعد پھر سربکال شروع ہوں سربکال بل آنے ہیں حالی ذرا سی تو اڈینا تھوڑی واقفیت اور کرنی ہے میں نوے دس ہوگی تو انہوں تسی پھر تبلہ سکھانا شروع کیتا ہاں جی تبلہ میں نو جتو میں گردورہ ساوچے سیوہ کردہ سی اتھی شوق شی کچھ بچے میرے کو اتھے بھی آن دیسان سکھنواستے تو ادھے چوی ایک میں تنو کہانی سنامہ گا گیا جا کے بہت بچے خاص طور تھے جنہیں بھنگالی بچے پرانے ہیں تھے کالگری دیوے چھے اوہ میرے کو سکھے تبلہ ہون بھی بجان دینے کئی بچے اچھا تے اس تو بعد اے تے شوق اتھے رہا گردورہ ساوچے اے نہیں میں ختم ہون دیتا تے تبلہ سنن دا خان صاحب پہلی باری چنگے چنگے استاد لوگ ہیں جنہیں نام اسی اکثر ریڈیو تے سنن دے ہون دے سا اتھے آگے ویڈیو دیوے چھے سانوں انا دیا کیسٹا اوہ نا دے ویڈیو دیکھنے دا موقع ملیا تو اس دے نال نال اے اتھے اکنا ویڈیو دی ایک شاپ ہون دی سی اچھا جی ہون دے شاید نہیں ہے تو اس ٹام میں نو اوہ شاپ دا پتہ لگا بھی اتھے ایک سٹور ہے جتویں چیزیں مل دی ہیں میں اکثر ہر دو جے تیجے دن اتھے آنا ڈالر دو ڈالر ہو دوں رنٹ ہون دا سی رنٹ ہتے ڈی ویڈی ہیں لے کے جانے گا ویڈیو جنہیں کیسٹا ہون دی ہیں چھو لے کے جانے گا ڈی ایچ ایس ہاں ڈی ایچ ایس وہ لے جا کے دیکھنی ہیں کسے ہور فلم آ دیا نہیں جس طرح میں نو اکثر میڈم بھیکم پرمین سلطانہ جی انہ دیا ملیا کیونکہ انہوں اکثر ایڈیو تے سنتے ہون دے سی یہ تھے ویڈیو دیکھنوں ملے ہور بڑے بڑے اچھے اچھے استاذ لوگ کہاں دے ویڈیو دیکھنوں ملے پندر جسرات جی بڑے گنی پرشن دے بچوں نے اور استاذ امیر خان صاحب دے ایک اچھ ویڈیو چھوٹے چھوٹے اس طرح دا کھجانہ کٹھا کرن دا پھر ہور بھی شوق ہویا کافی کھجانہ اگر میں کہہ سکا ہوں تو میں نے ایک ریکارڈنگ کٹھی کی تھی ایٹین نائنٹی سکس تو لے کے دو ہزار تین تک میرے کو بہت جادی کلیکشن اس طرح دی کٹھی میں کلاسیکل میوزگی کی تھی میرا شوق سی کہ میں ایک لیبریٹ شروع کرا کیا بات اس ٹیم دیئے گالے تو ایسا ایک سما آیا کیوں میرا سارا سسٹم سی آجڑا کیونکہ میں نے انہی نالج نہیں سی تو میرا سسٹم تھوڑا سے کریش ہو گیا جایا ہو گیا سی ڈی اس وغیرہ میں ٹائٹنسو سی ڈی او دو میں بہت قیمتی سی ڈیاں بنا کر رکھیا تو میں کوئی اڈیا بھی پیجی گیا اور ہونا زمانے سی ڈی نائنگی بھی بڑی بہن دیسے ہاں جی پر میں نے اے سکھا کی میں کی کرتا سکھا کی میں نے آپ بنا ہونا دا شوق چی آڈیو تو میں سی ڈیاں بنا لیندہ سا تو اے عادت تو پہی ہوئی ہے تو ویڈیو آڈیو کیسٹ لے کے ہونی تو آڈیو کیسٹ تو سی ڈیاں بنا لیندہ اتن دا شوق کر رہا ہے اور یہ رہا کلاسیکل میں ہو جگی دا یہاں گھزل دا جی کوالی دا دوسرہ فتح علی خان صاحب انہوں سننا نا مذہر جی انہاں لوگ کا انہیں یہ گلنا کریے پہلا آڈیو سن دے سی پھر انہاں لوگ کا انہیں دے ویڈیو سامنے جی تو دیکھے ہیں نا نو بہت اچھے اچھے لوگاں انہوں سنیاں انہوں نے ویڈیو آج کیتے او دنہاں پھر شوق ہو اور وعدہ گیا پھر اتھے بچے انہوں سکھونے دا موقع ملے جی تو اسی گل پوچھی کافی سارے بچے اتھے سکھے میرے کو ایک دن دی گل ہے میں تھوڑے دن پہلا اسے گل دے بچے گل سانداز رہے ہیں میں ٹیکسی چلانا ہوں اوبر چلا رہے ہیں بڑے خوشی دیا لے ایک دن بچے نو میں ڈانٹون تے ایک انجینئر سیا انہوں رائیڈ دیتی تو اس رائیڈ دے ویچے میں ناتھ انہوں پو لے گیا ہوں اس بچے دا میری گڑی دے ویچے کلاسیکل میوزک دی تقریبا چالدہ رہند ہے تو انکل جی بہت اچھا میوزک ہے تو میں نے شاو کیا ہوں میں نے آئیم پلے تولا تو میں نے کہا کتھو سکھیا ہے تو میں نے کہا ہرجید سنگھ کرو تو میں نے کہا کون ہے ہرجید سنگھ ہونے منو ہی نہیں پتا کیونکہ جو دے سکھتا سی چھوٹا سی تو میں نے کہا ہر پیتا جی لے کے جاندے سی گردو رہی بنگالی بچا سی تو اتھے ایک پریشت سان ہرجید سنگھ وہ میں نے تولا سکھا دے سانگھ تو بہت پرانی گال انہیں بھی نہیں بچانے میری بھی داڑی چٹی ہوگی تو میں نے پھر کیا میں نے کہا یاد ہے وہ دی شکل اندر نہیں ہونی شکل نہیں یاد وہ بابا میں ہی ہاں اس طرح دی گال میں نے آپ نے خوشی ہوئی وہ چیز دیتی سی کسی نو وہ بچا انجینئی آ رہا جو بے شک وہ پھلے یہ کر رہے ہیں چا نہیں کر رہے ہیں لیکن بڑا اچھا وہ سنس ہو دے بچ ہے بڑا اچھا بچانتا ہے یہ نہیں کیا میں کہہ سکھتا ہم ساڑھے کیلگری دے بچ وہ بڑے اچھا تبلہ بچانتا ہے وہ بچہ ہے اس طرح دے محول چلدہ چلدہ بچے سکھ دے رہے ہیں پھر اس سے جگہ تھی کہ پروپر کلاس شروع کی تھی گئی ٹھیک ٹھیک وہ اس پاسے آنے ہاں میں دوستو اے ضرور کما گا ہرجیت پائی میرے بڑے اچھے دوست نے جو دنیاوی تعلیم ہرجیت پائی دے کول ہے وے اس تعلیم دے نال اے شخص جو کچھ اچیو کر رہا ہے اکمپلش کر رہا ہے جڑے لیول تے اپنے آپ نوں اور اپنے پیشن نوں لے کے جا رہا ہے اور لے کے آ چکا ہے یہ نورمل نہیں ہے یہ نورمل بنیانا کام نہیں ہے یہ جنون دنال ہوندہ ہے میں بڑی سیف لی کہہ سکنا کہ یہ جنون ہے اپنے پیشن دنال اپنے میوزک دنال بہت عشق ہے پیار ہے سیگمنٹوں کنکلوڈ کریں گے پھر تھوڑی دے رہی تواڑی ختمت ہے پھر حاضر ہونے ہیں ہرجیت پائی دنال سربکال میوزک سسائیٹی آف کالگری دے بارے کار رہے ہیں بہت شکریہ جی دوستو ویلکم بیک ٹو سربکال میوزک سسائیٹی آف کالگری جس طرح پہلے ساڑی گفتگو چال رہی ہے بھائی ہرجیت سنگھ صاحب دنال پریزیڈنٹ سربکال میوزک سسائیٹی آف کالگری انہ دے بارے اسی سنیا انہ دی لائف دے بارے اسی سنیا ام شور کہ انہ دے بہت سارے دوستان ہوں گے ساڑے پہنا پراہ ہوں گے حالی تکر ایک کچھ حرجیت سنگھ صاحب دے بارے نئی سن جان دے جو آج انہ دی زبان تو تسسی انہ دے اپنے بارے انہ دی لائف دے بارے تسسی سن رہے ہو سو اسے نو کنٹینیو کردے حرجیت سنگھ بھائی ہونے اسی گال کریے تسسی بوٹل ڈپو دے گال کیتی سی بوٹل ڈپو دے جاب دے گال کیتی سی میں نو اور انسپریشن دے واسطے ساڑے فیوچر جنریشن ساڑے بچے بھی انٹریو سنننگے دیکھنگے تسسی بوٹل ڈپو تو حاصل کی کیتا بوٹل ڈپو تو میں حاصل کیتا میرا ایک بڑا پیارا سٹوڈنٹ بھی ہے دوست بھی ہے ویویک مہتا ایک دن میں نو کہنے لگا کہ تسسی بچے نو سکھانا شروع کرو دوبارہ ویویک مہتا ویویک مہتا وہ کہنے ایک کوئی جواب سی بھی میں تنو لینڈ آ رہے ہیں وہ میرے کامتو بعد لینڈ آیا لیکن کیا اے سیچویشن اس واسطے سی کہ اس لئے دکھر تو اڈی فیملی آگئی ہے جسی اور فینانشل پریشر سی اپنی فیملی تھی ذمہ داری ہیں جی تو میں نے وہ لینڈ آیا کہنے دا جی گڈیج بیٹھو میں کتھے جانا ہے کہنے دا کوئی پتہ نہیں تو میں نے انہا کی یاد ہے کہ میں نے وہ بوٹ ریل تے لے کے جا رہے ہیں اچھا گردوالی سیڈ تے اچھا جی تو رستے سے جا کے جدو ہم بوٹ ریل تو اولڈ بہم کوچ روڈ دی سیڈ تے جانے ہیں جی میں نے کہندہ اپنا سر جی بول دا ہوں دا ہوں کہندہ سر جی ایسے کرو کہ تسی دوبارہ نا شروع کرو بچے انہوں سکھانا سکھانا ہاں جی تو میں کہا سکھن کون آئے گا ہاں مطلب ہور کوئی گل ختم ہوگی سارا کوئی سے تو میں سکھن کون آئے گا کہندہ جی اپنا سارے کٹھے ہوکے تو اکلاس شروع کر دیاں جنہ سارے انہوں ہوتا ہے ہولی ہولی بے کہ چلو محول بن جائے گا نا اوہ ہی گل ہوئی اس ہی تھوڑی دور تک گئے ہیں اتھو ہی باپس میں کہا جی ٹھیک ہے کہتا شروع کریئے کل نو دوہزار نو دی فرسٹ اپریل نو سے اسی جگہ تھی شاید کتے نہ کتے پرانی پکچر بھی اتھے ہوئے گی تو انہوں کتے موقع ملے جرور دکھا ہوں گی ضرور ضرور اگلے دن کلاس اسی جگہ تھی شروع ہوئی اسی کارچیسی ساری فیملی رندی سے اسی جگہ تھی کلاس شروع ہوئی بس اس دن تو بعد ایک ایسا محول بنیاں بھی رب نے اس کام دے ویچ بھرکت پانی شروع کی تھی فیملی دے ویچ کچھ پراؤلم سن بھئی جدو میرا بیٹا ہی تھی آیا تو فیملی ہی تھی آئی وہ دا بھی اثر ہندے بچے بھی نار سکھنا شروع ہوئے تو اہستہ اہستہ ایک کلاس شروع ہوگی واہ یہ اچیومنٹ ہے یہ اچیومنٹ ہے سو دو ہزار نو تو لے کے اور دو ہزار بارہ تکر تسی بچیاں نو سکھایا سکھا دی رہے ہیں اس دوران دے بچ پور ایکٹیوٹی کی رہی ہے ایکٹیوٹی یہ رہی کہ ایک اسی دو ہزار بارہ دے بچ نا گروپ بڑھا بڑھایا اچھا دی پتہ سانوں کوئی دنیسی کی ہے ٹھیک ہے تو صرف آج اے کر دیں اے کر دیں ایک آٹھ دا سا بچے ہیں دا گروپ بڑھایا وہ بچے ہیں نے تھوڑا جا اسی اس طرح کر دیا کی سوڑا لگے سٹیج تے پروفورمس کرن جوگا پھر گالا یہ تو پھر شروع ہندی ہے اپنا جڑی ترمہ دستن جا رہے ہیں کی صرف آقال دا جڑا سلسلہ شروع ہند ہے نا دوہزار بارہ تو کونسٹ وغیرہ شروع اتھو ہو گیا سان دوہزار بارہ اتھو شروع ہے پھر دوہزار بارہ تو ہند تے اس ویلے جڑے دوہ ڈسکورڈنس نو سان انہا نو تسی لے کے پیش کردے سو ہاں جی اس ٹیم تے کچھ اور بھی سنسطھامہ جدا ایتھے تے تین چار سنسطھامہ جدھوں کہ تے کو پروگرام ہند تو بہت زیادہ ہو گیا نا تو وہ تو تھوڑی سنسطھامہ ہوتی ہیں سان کہنا حضیز بھائی ہمارے بچوں کے لے کے آؤ تو وہاں پہ پر فورمس کریں تو پتہ سانو ہے نہیں سی تیاری کر کے بچے لے جانے بچے نے کٹھا جے تو تبلہ ہو جانا بڑے لوگوں نے لائک کرنا تو یہ چیز دی شروعات ہو گئی سی اور یہ جس لے تسی ارادہ کیتا ہے اور پامے جس طرح تسی کہہ رہی ہے تو انہوں بلکل نہیں سی پتا لیکن جس لے انہیں ٹیک آف کیتا ہے اور جڑی ریسپانس آئی ہے اس لے تو انہوں پرسنلی کیسا فیل ہویا سی ایک دن میں ایک بچہ ہے ساڑے کہلے کی نہیں ہے ایوش گھوش انہوں نے کار بیٹھا میں پریکٹس کرو جانا ہوں دا سی وہ ساری فیملی بہت کلاسیکل میوزک لور ہے اور اپنے بچے ہیں انہوں نے میوزک سکھایا اور بہت اچھی فیملی ہے کیونکہ دیڑے لوگ کا اس چیز دیوچ ہاتھ رہا ہے تو انہوں نے ذکر کرنا ساڑا فرج بند دیا اسے طرح ٹیبل تے بیٹھے ہیں پریکٹس تو بات میں تھے بیٹھا ہوں دیواشوی بھائی بیٹھے انہوں نے بھائی بیٹھے گل ہو رہی ہے کہ حضید بھائی ہم لوگ کلاسیکل میوزک کا کچھ کریں گا نا تو میں نے کہا جی کیا کیا جائے کہتے ہیں پرورام شروع کرو انہوں نے کار بیٹھے کوئی پتہ نہیں میں کی کرنا ہوں بس وہ پیپر کٹے ہوں کس دریکشن جانا ہے ہاں کوئی پتہ نہیں پیپر کٹے ہوں انہوں نے کیسا پرورام ہوتا ہے ایسا پرورام ہوگا یہ فارمیٹ ہوگا تبلہ سولو سے شروع کرتے ہیں کی بچے سارے تبلہ بجاتے ہیں تو انہوں نے پھر یہ پہلا پروگرام دو ہزار بارہاں دے ہوئے جو میں ایک کال اکیس تمردہ سی اچھا تھی پہلے بارے ہیں اتھے بیٹھے ہیں اپنا استاج جنبکیتا پرورام بکیتا ہویا اتھو نال نال پھر بہت اچھے ساڑھے کیلگری دے ساڑھے بہت ہی پیاری روح نے بڑے پیاری انسان نے سردار جس پندل سنگھ جی نیوٹے جی اونا دے نال میرا شروع تو پیار جی اور او اس ایک ریجن نو بلاؤں کردنے جی نا نو اپا ساڑھے ترمزے نامتاری سمپردہ کیا جاندہ ہے اور بابا صدگرو جگجید سنگھ جی جنا دے کلاسیکل میوزک نو بہت بڑی دین ہے اچھا جی تے او پھر ادھا دے لوگ ساڑھے نا جھڑنا شروع ہوئے جی واہ 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 تے پھر اے ہون سربکال میوزک سسائیٹی دے بارے گال کریے جی سربکال میوزک سسائیٹی دے انٹروڈکشن تسی کی دے ہوگے سربکال میوزک سسائیٹیو کیلگی دا انٹروڈکشن دسترین جی دوہزار بارہ تو لے کے دوہزار چودہ تک دوہزار بارہ چوی پروگرام کی تے دوہزار تیرہ چوی پروگرام کی تے دوہزار چودہ چوی پروگرام کی تے انہا پروگرام دے دوران ادھا جی کرنے ہی ایک دن اچانک کی غلبت ہوئی کی جدہوں تسی کچھ نون پروٹر ارگنیزیشن مڈا لیں دے تو کچھ کام ادھا اندیاں کرنے واستے ایزی ہو جاندے نہیں پتہ سانوں کو جنیسی ٹھیک ہو گیا کہا جی اس طرح میں کسی نے گھل کی تی تو میں کہا جی آپ ادھا ادھا سنسطہ شروع کریے تو کہندے جی سنسطہ کرے گی کی میں کہا جی میں نو نہیں پتہ تو وہ دے چیسی نیوٹے صاحب پائی گردیال سنگھ ایک اپنے ساڑھی کڑی یہ تھے وکی دس اور تو میں اسی ساتھ جنے نے ڈالکے سنسطہ شروع کی تی سا اکتیو جولائی دوہزار چودہ نو میں تو اڈیگالی چیز میں سمجھنا کہ ایڈ کرنی ضروری ہے اور آن آ لائٹر نوٹ ہے وہ ایوے کہ پروجیکٹس دے دینے نا وہ بعض اوقات جس لے تو انو نہیں پتہ ہوندہ نا کہ کی کرنا ہے تو کوئی ڈیوائن پاور ہوندی جنو پتہ ہوندہ کہ کی کرنا ہے اور کس را ہوندہ ہے تو وہ تو اڈے باستے یہ آسانیاں کر دیندہ باز اوقات جننو سب کچھ پتہ ہوندہ ہے وہ رہ جاندے لیں یہ بڑی بخشی چھرے جی بھئے انو پرماتمانوکش نجر چا تسید دیکھ دیو میں آج بھی ایک غلط نہیں چاونا گا کی تسی اللہ دہ روپ دیو میں وائگرو دے روپ دے روپ دے روپ دے روپ دے دائم پکوان دے روپ دے روپ دے روپ دے دائم پر وہ پاور ایک کوئی ہیں تو جدوں بھی اسی کوئی کام ادن دا جدوں کانسر شروع کی تھی پیسے کتھوں آنے ہی نہیں سانوں کوئی نہیں سی پتا پر آئی ہیلپ ہوئی کچھ اچھے دوستہ نے ہیلپ کی تھی آپ کام کی تھا تو دکت بھی آئی تو نہیں بھی آئی وہ ساری سالو کر دارے آپ نے آپی رستہ ہوئی گلو دکھون دارے صرف سنسیریٹی اور ڈیڈیکیشن چاہی دیئے بہت سار یہ سمجھا انسان دے کل ہن دیا نہیں رابد ماملے جنے نا وہ رابد نہیں جاندہ ہے جاندہ ہے بلکو صحیح ہے سربکال میوزک سیسائیٹی اف کیلگری بنان دا خیال کیوں آیا تو خیال اس سے کر کے کہ منو کسی نے درستہ کی تھوڑا جاوی جو تو پروگرام کر دیو نا تو ادھے چھوڑا جا ایجی ہو جاندہ ہے بھی کل نو جا کے تسی ہال نہیں دیو نون پروگرام کرنگیشن تھوڑا جا چیپ مل دا ہے ادھا نیا گلا باقی دا کوئی نہیں سی کہا کہ فانڈ مل دے آئے کہ نہیں مل دے دا کوئی سانو پتا ہی نہیں سی سوچ بھی نہیں سی سوچ بھی نہیں سی ساڑا کام سی کہا کہ جیسی کٹھے ہو کے پانچ ساتھ جنے کوئی کام کرانگے تو اکتے بھی سارے اندھے دو دو چار چار جنے واقع بھوندے دو نو تسی کیا دو نو میں کیا دو نو تسی کیا ادھے نا کٹھے ہو جانے ورڈ آف ماؤت دینال جی جی تو او محول تھوڑا جا بہت اچھا بنے ہیں رابدی میرے کی اوش چیز میوزک نو پیار کرنگ وردے لوگ ایک جگہ تے کٹھے ہو گیا اور ایک پلیٹ فارم بن گیا جی دو جار چودان دے ویچ جلائی تو لے کے دیسمبر دے میں چسی پہلی کانسٹ کی تھی سوسیٹی والوں وہ سوفی کانسٹ کی تھی سی سوفی سنگر رہتے ساڑھے کو آئے ہوئے سن تو انہوں لے کے کانسٹ ہوئی بڑا اچھا انہوں نے کچھ بچے اندھی بھی تیاری کرائی تو بہت سوڑا محول بنے ہیں پہلی سوفی کانسٹ ساڑھے بہت سارے اچھے لوگ پہنچے انہوں ہنگارہ ملے ہیں تو وہ پہلی جری سربکال دی کانسٹ دوزار پندرہ دے میں چھتے ساڑھے دوزار چودہ ختم ہندہ آئی دوزار پندرہ دے میں چھتے پہلی بہری انڈین کلاسیکل آئیڈل کروایا پیسے بھی کوئی نہیں سن پر دوزار چھتے ساڑھے کوئی بچے آئی تو کی ہونا ہے کسی نو کوئی نہیں پتا پر سیوہ کرنا لے لوگ آئی بڑا اچھا ہویا تو وہ صرف دوزار پندرہ دے میں چھتے اپنا جڑا آئیڈل کروایا جنوری دے میں چھتے ایسی آڈیشن رکھے فروری دے میں چھتے پروگرام کرایا بڑا اچھا پروگرام ہیا مارچ دے میں چھتے سارے بچے انہوں نے نام اگرہ دیتے گئے کیونکہ وہ پہلی کانسٹ تھے پندت یوگے سمسی صاحب اور پندت دھروبہ گو جی جو کی اس دنیا میں چھتے نہیں نام آئے اسی چوندے سی کی انہ دے ہتھوں بچے انہوں نے انکاریجمنٹ بڑے پہلی باری پھر اس طرح دا محول بڑھے اچھا میں نے دسو کے ساڑے دوستانو دسو کیا ہے کیلگری دے بچ بہت سارے لوگ ہر بلے آئی سی ایم ایف آئی سی ایم ایف کر دے رہن دے آئی سی ایم ایف کی بلا ہے آئی سی ایم ایف دا جڑا فارمیٹ ہے اوہ دوہزر پندرہ دی جدو آئیڈل ختم ہو جائے نا جی پہلے دسو کے آئی سی ایم ایف تو بندہ گئی ہے ہاں جی انڈین کلاسیکل میوجک فیسٹیوار تو دوہزر پندرہ دے بچے اپنا یہ پروگرام آئیڈل ختم ہوندہ ہے جی جی تو دوہزر پندرہ دے بچے کونسٹر رہ دے ہیں جی دے بچے دوشی روچرہ پانڈا جی تو استاد راجالی خان صاحب بہت اچھے اچھے آرٹسٹ آئی تو اس دوران اچانک کی میں ایک پروگرام دے بچے گیا ہوں تو اُتھے ایک کوڑی ملی میں نو اُتھا نات میں ہونے نہیں ہے میرے جینچے نو ٹھیک ہے جی کافی سال ہو گئے تو میں نے کہنے دی انکل جی بھی دروار فیسٹیوال کے بارے میں سنے آپ نے ہاں تو میں نے کہا ہاں جی کہتے کہ کیلگری میں دروار فیسٹیوال کیوں نہیں تو میں نے کہا نہیں دروار تو بہت بڑا ہے اس کو پاس تو فنڈنگ ہوئے رہا سارا ساڑے میں اتنی گزارش کریں گا کہ ساڑے سارے سننن والے ہیں دروار فیسٹیوال دا پتا نہیں تھوڑا جا دروار فیسٹیوال دو لفظیں دروار فیسٹیوال یوکے دے میں چھوندہ جی تو بہت وڑا ایک کلاسیکل میوجک فیسٹیوال ہندہ ہے تو اُدھے تو اپنا اوس فیسٹیوال نے انڈیا تو بھار بہت بڑا نام کمائے ہیں یہ ہے دروار فیسٹیوال ہون تو سی اپنی گلتے ہو اس تو بعد پھر اچانکہ اگلے دن میں تھے راتوں نے وہ پروگرام سے گیا نیکس ڈی میں آیا تو میں تھے بیٹھا اپنے کمپیوٹر تھے چھٹی سی شیئید میری تو میں بیٹھے بیٹھے ایک پوچٹر بنا رہا ہوں پتہ کچھ نہیں بڑھ رہا ہے جین دیوے چاہنا فیسٹیوال ہونے تو میں اگلے دن میں وہ فیس بک تے لگا دیتا کی ہونے کی نہیں ہونے وہ پرماتمہ جانتا ہے بس شروع ہو گیا اگلے سال دا پروگرام بک ہو گیا دوزار پندرہ تھا جدو سال ختم ہون دیا تو دوزار سوڑا پہلے ہی بارے انڈیا کلاسیکل میزک فیسٹیوال جدو سوشل میڈیا تے آیا بڑیاں ساری ہیں بڑا نیاں نیاں پاکستان تو انڈیا تو فیس بوک تے بڑے سارے دوستان drummer نے لکھیا انہوں نے نام لکھیا اسے اگر بھی وکی رکھا جائے تو بہت سارے دوستان نے لکھیا سربکال انڈیا کلاسیکل میزک فیسٹیوال رہ دیو کسے نے کہا انڈیا کلاسیکل میزک فیسٹیوال رہ دیو پھر اسی بات سے سوچے کہ سربکال تہائی ہے کیوں نہ آئی سی ایم ایف رہ دیتا جائے انڈیا کلاسیکل میزک فیسٹیوال سر بکال دی امبریلہ دے تھل لے تو اس کر کے پھر اس شروع آتا ہے دو ہزار سوڑاں تو کیونکہ دو ہزار سوڑاں چھے بہت اچھی ہیں دو کانسٹوں ہن جانسی فروری دے وچ دو ہزار سوڑاں دے وچ پہ بڑے مہان آرٹسٹ پہنچے کیلگری دے وچ مطلق کی میں کہہ سکتا ہوں دعوے نہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب پہلا پروگرام سے آئی سی ایم افضا وہ بڑی کمال دی یاد آست یادگار بڑے ہیں اس پروگرام نے ایک نام دیتا سر بکال نو اور بہت اچھی ریسپیکٹ ہوئی جیدے چھے استاد شاہد پرویچ جی ویدوشی کوشکی چکر ورتی استاد سکویندر سنگ پنگ کی ساڑا شیر دائی بچہ جیدہ نام جکر کیتا ہے عیوش گوش اینا نے اوتا ہی ساڑے چھے دو ہزار پندرہ دے وچ جیدی اپاں گالمات کیتی چھے نا کانسٹ شروع ہوئی تھی ایک دو نام نے جیدے سر بکال دینار ایڈ ہوندے نے وہ انہیں پائل پٹھیل پائل نے پھر جیدوں سوسائٹی دے بچائی ہے انہیں پھر بہت باکمال کم کیتا ہے بہت ڈیووٹیڈ نے کوئی شک نہیں ہے بہت ڈیڈکیشن ہم چاہاں گے کہ کسی دن انہیں دا بھی غلوات اتھے کیتی ہیں جی جی ضرور انہیں بڑے ہی اچھے ٹانگ دیں آر سونے ٹانگ دیں اس سنسطہ نو دن دگنی را جبنی ترقی والنو لے کے ہو گئے بڑا اچھا کام کیتا تو یہ دن نار چلتے چلتے دوزار سوڑاں تو ہی میرے خیال ساڑے نا ساڑے جڑے اکثر ویڈیو تو سی دیکھ دیو اور سی چودری ساو دے تو ویڈیو دے بچ انہیں باکمال سیوا کیتی ساڑے نار کوئی شک نہیں ہنوی اسے طرح ہی چادر ہے سلسلہ جدو اتنا دی ٹیم اپنا نار تو اٹھے کو ٹیم ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کوئی بھی سنسطہ جی کام کر دی ہے جنہ چلتے تو اٹھے کو پروپر ٹیم نہیں ہے گی جنہ دا کاوز اک نہیں ہے گا جنہ دا پرپس اک نہیں ہے گا ہاں جی تو جس پندر نیوٹے جی انہ دا میں جکر وار وار کریں گا انہ نے بڑا کمال دا کام کی تا پائل نے بہت اچھا کام کی تا اتنا پھر وہ شروعات فیسٹیول دی ہوئی جی برکو ٹھیک اچھا اگر میں ایک عوام کہ آئی سی ایم ایف ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ کیلگری دے بچ سربکال میوزک سسائیٹی نے سٹارٹ کی تا ہرجی سنگھ صاحب دی سرپرستی دے بچ سٹارٹ کی تا انہ دی ڈیووشن انہ دی ڈیڈیکیشن انہ دی ٹیم دی سپورٹ دے نال کمیٹمنٹ دے نال ایک ایسا ایونٹ ہے کہ ایس نے نہ صرف ہے کہ سربکال میوزک سسائیٹی او کیلگری بلکہ کیلگری دے بچ میوزک نو پیار کرن والے لوگ اور بزاتے خود کیلگری شہر نو دنیا دے بچ تارف کرایا ہے دنیا دے بچ شناخت کرای ہے دنیا دے بچ پیچان کرای ہے کیا ایک آل ٹھیک نہیں جی بلکل جی اور تو اڈے بستے بڑی پرائیڈ دی گالے بڑی مان دی گالے بلکل مان دی گالے جی آج جدو میں کتے جکر ہوندہ ہے اوپا سوشل میڈیا دے ہیں تو پاویں کوئی بھی گالوات ہوندی ہے تو اکثر جدو آپا کما دے لحاظ نا یا گوگل دے ویچے سرچ کریے سربکال تو انین کلاسیکر میں جو فیسٹیول نال دی نال ہوندہ ہے وہ تو بڑا پروڈ فیل ہوندہ ہے بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جس چیز نو سوچیاں نہیں سی پر ایک چیز بڑی کمال سی کی کہ میں نے اپنے گرو نانک نال بڑا پیار ہے گرو نانک دا بابا گرو نانک دیو جی جینا دے نال ایک دوستی ہے ایتے میں اس گل نو بہت اچھی طرح جاننا ہاں جی تو وہ پیار ہے جدو میں بھی کوئی دھکت ہوندی ہے تو میں کوئی بندے نو یاد کر دا کیا بات تو وہ میرا بابا ہے تو دشا کدر نو دے دن دے آپ ہی جان دے بابا دا مطلب تو اے ہے کہ میں جدو نانک دا سنے کے گرو نانک نو یاد کر دا تو اسی اللہ نو یاد کر دیو کوئی پوان نو یاد کر دا اپنے اپنے روپ دے وچے تو چہرہ تسی اپنے ساو دے نال بنا لیں دے اے میرا بابا ہے بے شک تو اس بابے نے پھر اے باں پھڑی دی اج رابدی میر دے نال انہیں اپنے آپی ریسپیکٹ بھی دلوائی اس نام نو اس نام نو نورتھ امریکہ دے وچے بڑے اجد دے نال لیا جاندہ ہے کوئی شک نہیں تو رابدی میر اے رہی کہ کدے اس چیز نا سمجھاؤتا نہیں ہویا ہونے تاک کی چلو چھڑو یار اسی تے لاؤس کر دیں ہر سال کیونکہ ہر سال لاؤس کرنا ایک سنستہ واسطے کوئی چھوٹی گل نہیں ہوتے چھوٹی گل نہیں تو کیونکہ کیلگری ہے بے شک کیلگری نو اس چیز دا اگے لے انتے سروہ کال دا نام رہا ہے پر جو سپورٹ کیلگری نو کرنے چاہیے دیسی او نہیں ہوئی او دے واسطے میرا خیال ہے تو انو حالی کچھ ہوور کر کے کرنا ہے ہاں جی ہاں جی تو ادھا مطلب یہ نہیں کی فنانشلی نو تو چھڑ دے ہو نا فنانشلل دی سپورٹ آپ پر انہیں پرماتواں نے کرنے ہیں تو صرف میرا کہنے دا مطلب یہ ہے کین سپیلٹ بے اڈے وڈے وڈے جی آرٹسٹ ساڑھے شہر چاہوں دے نے تو انہیں لوکاں نو سن نواز دے میں نو آپ نو اس چیزہ پتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بہا کمال ہستی آئی ہے ساڑھے شہر چاہ میرا اپنا فرج بن دے کہ رسپیکٹ دے ہو رہا رسپیکٹ دے نی میرا اپنا فرج بن دے کہ انہوں نو جا کے سننا دیکھنا تو یہ رابطی میر ہے تو ایستہ ایستہ ہو روی آجے گی گرو گرپا کرے گا اور میری ریکویسٹ ہے سارے انہوں کہ ای ہر جیت سے اندھا کام نہیں ہے یہ ساڑھا سارے اندھا کام ہے جی سارے کٹھے ہو کے جی ایک بندہ کام کرے گا تو جی کٹھے ہو کے کام کرنے جی بڑا انتر ہندہ ہے تو اس کر کے جی چنگا کوئی کام ہو رہے ہے تو انہوں آؤ سپورٹ کرو بلکل اچھا اے ہون کیونکہ میوزک دی گال کر رہے ہیں اور بڑے 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 نامہ دی اسی گال کیتی ہے ساڑھے شہر دی بیچ ساڑھے شہر تو بار بھی کینیڈا پر دی بیچ نورت امریکہ دی بیچ بہت سارے لوگ نے جیڑے میوزک دا شوک رکھ دینے ایک میوزک سنن دا شوک ہے ایک میوزک کرن دا شوک ہے جیڑے کرن دا شوک رکھ دینے انہ دے واستے کیونکہ توڑا لیول ایک استاد داوے تو اسی طبلہ سخایا بھی ہے سخاندے بھی ہو سخا بھی رہے ہو توڑا کی میسیجے ہونا دے واستے جیڑے میوزک کرنا چاہتے ہیں بلکل جی سب تو پہلا ساڑھے بھی استادہ نے گلدہ سی ہے اسی تی کون ہونے ہیں کسے نو سکھے دینے والے استاد لوگوں کو سنے ہیں وہ ہی کہندے نہیں پہ سب تو پہلا ساڑھے گربانی بھی کہندی ہے سنتے پنیت جیڑا سننوارا ہے وہ بہت کچھ پا جاندے ہیں پہلا سننا چنگی لوگوں کو سنو وہ دے چاہ جروری نہیں ہے کہ اپنا میں ہی جنو کما انہوں ہی سنو جو تو انہوں چنگا لائے دا ہے چنگے چنگے لوگ انہوں سنو یہ پکی گالے کی جی تو اسی کسے چنگے انسان دی سنگت کرو گے تو جی ساڑھی جندگی تے وہ دا اثر پہندہ ہے ماری سنگتہ بھی پہندہ ہے تے چنگی دا بھی پہندہ ہے دنیاوی گال تو جی اسی کسے چنگے نو اپنا ایک آئیڈل بنا کے تو انہوں سننا شروع کرتا کہ وہ ساڑھی تے اثر نہیں پہے گا بس ای چیز نو دماغ چرکو اور سرباکال والوں ہمیشہ ہی ورکشاب رکھی ہیں جاندی گا اس ورکشاب دا حصہ بنو کئی بار ہی تو فری ہوندی گا پر فری دے بچ بھی نہیں ہوندے آؤ کوئی جروری نہیں ہے کہ اتھے تبلہ سکھن مڑا ہی آوے گونوں والا بھی آسکتا ہے سنگر بھی آسکتا ہے ڈانس کرنوڑا بھی آسکتا ہے کیونکہ ہر دم ایک ایسی چیز ہے جوڑی ڈانس والے واسطے کام آئے گی سنگر واسطے بھی کام آئے گی پنگڑا پانو والے واسطے بھی کام آئے گی ڈانس کرنو واسطے بھی کام آئے گی ہر جگہ یہ ہو جہاں جتا ہے جتا ہے تو آڈے کو کوئی پروگرام آوے سرباکالولوں انہوں پوچھ لو پای یہ دی فیس ہے جے تسے نہیں فیس دے سکتے ابھی پکا پرواند ہے ہسے وعدہ کر دیا کہ انہوں نووشی نہیں ہوئے گی بھر تو آڈے کو پیسے ہیں نہیں تو انہوں کوئی منہ کرے گا آؤ یہ دہ حصہ بنو دیکھو انہیں سالہ تو جو بغیر پیسے ہیں دیسی کدرے نہیں گئے تو انہوں بھی نہیں چلے انہوں بھی نہیں چلے اس کر کے کوئی اثر نہیں آؤ انہوں دیکھو انہوں سنو سکھو بڑا موقع ہے یہ میسیج ہے ساڑھی کیلگری وڑے ہیں واسطے بھئی اوپا میں سنگر ہون اوپا میں ٹیچر ہون جے اے ہو جے کام تو انہوں فیدہ دے رہے ہیں اور فیدہ دے وے گا تو انہوں جرور موقع دے فیدہ اٹھاؤ جس طرح شائری دے واسطے کہنے دینے کہ اچھا لہن دے واسطے اچھا پڑھنا پہلے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ورنہ تو انہوں فرق کے میں پتا چلے گا تے ہون اسی ٹوارڈز ڈی اینڈ او دے پروگرام میں گیا بہنوں تسی ان شارٹ دسو کے سربکال میزک سارٹی او کیلگری دے فیوچر پلان کینے فیوچر پلان تے ساڑھا یہ ہے کہ رابہ میر کرے کہ جس طرح جس طرح انہوں چیارٹی بن چکی ہے سربکال جے نو تسی انہوں کو ڈونیشن بھی دن دے تو انہوں ٹیکس دی رسید ملے گی تو جس ساڑھے کو دا فنڈنگ وگرہ شروع ہون دی جائے دی تے ساڑھا اپنا سربکال دا ایک ڈریم ہے کہ اسی بہت بڑی ایک ہے تھے اکیڈمی بنانا چاہے ہیں وہ دے بچے تو آڈے لوگ جی اگی آ کے ہیلپ کار سکن کچھ بھی کسی طرح دی ہیلپ کار سکن ولنٹیر ورک کار سکن سانو رستہ دکھا سکن تو ویلکم ہے کوئی بھی آ کے سانو اے ساڑھا میرا اپنا ہے اور وہ دے چھے بھی ہے کہ شاید بھینا پیسے ہیں تو ہوئے وہ دے چھے بھی ہے کہ جدوں ہر کنو اڈمیشن نہیں ملے گا جیڑا بچہ ڈوٹی ہوئے گا سکھنا چوندہ ہے اڈمیشن او دے باستی او چاہی دیئے تو پھر او دے چھے فیصدی کوئی کنڈیشن نہیں رہے گی بس اے ساڑھا ہے گا بجے تو اسی لوگ اے دے بیچ اپنا یوگ دن پاسکو تو میرا کام نہیں ہے گا یہ اس پر ماتمہ دا رابدہ کام ہے بہت اچھی پاس دوستو ہرجیت سنگھ بھائی دی نال گلان دے وچوں جو حاصل کیتا ہے اے ہوئی ہے میں بھی سربکال میوزک سائٹی او کیلگری دے والوں بھی اور میں پرسنلی بھی گزارش کرنگا کہ ایک کم بڑی خلوص دے نال بڑی نیک نیتی دے نال اور بہت اچھائی دے نال کیتا جا رہا ہے اے دے وچ تسی ساڑھے ہاتھ مصبوت کرو تسی جس طرح ہرجیت پائی نے کیا ساڑھنا شریک ہو وہ ٹیسٹ جڑا ہے صرف کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے پیسہ نہیں ہے توڑا سٹیٹس نہیں ہے کہ تسی کون ہو کدھے بیٹے ہو کدھے بیٹی ہو کوئی چکر نہیں ہے گا تسی آ کے ساڑھے ہاتھ مصبوت کرو ساڑھے نال جوائن کرو اور یہ ایک بہت اچھی جرنی ہے ایٹ ڈی انڈ ہرجیب بھائی ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ ساڑھی ایسٹ ایم دی جلی ٹیم ہے سرباکال دی جدہ ہم میں سیوہ کر رہے ہیں ہم پائل پٹیل سیوہ کر رہی ہے ویپل جسانی جی جلی بہت اچھے طریقے نا سیوہ کر رہے ہیں جس میر چال پا جی وہنا دا بہت اچھا یوگدان ہے پونم گنگا ہر ارجیش گنگا ہر پازی جی دے بچے توڑا بھی بہت وزیہ شکید پازی توڑا یوگدان رہے ہیں میرے بڑے پرمیتر نے مشتاق پازی انہوں دا بڑا پیار رہے ہیں ہمیشہ ساڑھی فیملی میرے بیٹے میری وائف انہوں دا بہت بڑا یوگدان رہے ہیں تو یہ جرور کہاں گا کہ آن والے ٹائم دے بچے میرے کبھی دن دو بھی کاندے بچے ساڑھی ٹیم چینجز آ رہی ہیں کیونکہ کچھ میمبر جیڑے جو بیتے کر دے سن باہر چلے گئے آؤٹ رہنے سیٹی تو سنستہ جیچ کام کرنے واسطے ہونا شیئر چیز لاجبی ہے تو کچھ نوے میمبر آ رہے ہیں جنہ دا جکر حالیت نہیں ایسی کار ساکتے آن والے ٹائم چھوئے گا اسے طرح پیار بنیا رہے پورے میڈیا نو ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے کی ایک کام سرباکال یا ہرجیت سنگدہ نہیں ہے ساڑھے شیئر دا کام ہے اے دو بچے جنہ تو اسی اپنا یوگدانو پاس آگی دا جرور رکے آؤ جدوں سے چنگا کام کرنگے کٹھے ہوکے کام کرنگے تو کام روکے گا نہیں کام ویسے بھی نہیں روکے دا پر کٹھے ہوکے کرنگے تو دان آن دو جی جی بلکم سو ان اسیت تھے اس پروگرام نو ختم کرنگے میں چار مصرے توڑی ختمت ہی پیش کرنگا اور اوسر بکال دے واسطہ ہی نے عرص کیتا ہے کہ جدوی نے متوالے رلے تور پہ اکو منزل ولے جدوی نے متوالے رلے تور پہ اکو منزل ولے ندی پہاڑ بھی روک نہیں سکے آپ پہ سجے خبے حلے میں ہن ہرجی سنگھ بھائی نو توانو ہے میں پوچھاں گا پوچھنا چاہوانگا کہ تسی اپنی ٹیم دے علاوہ کسے دا شکریہ دا کرنا چاہو جنہ دی سپورٹ توڑے واسطے بہت امپورٹنٹ ہے سر بکال میزک سسائیٹی اور کیلگری دے واسطے بہت امپورٹنٹ ہے بہت بہت تانوازی سب تو پہلا تو ساڑے جنہیں بھی ولنٹیرز نے انہ دا بہت بہت تانواز ہے شکران ہے کیونکہ انہ دا جڑا ٹیم ہے سر بکال نو دینا او دے واسطے اسیم جے کہ یہ کی انہ دا شکران نا کر سکی ہے نہیں کر سکتے پر پھر بھی بہت سارے نام نے نام لینا چاہیے تو لمبی لسٹ ہے پر او دے واسطے چھارے ولنٹیرز تیدل تو تانواز ہے جنہ نے گاہے بگاہے نہ کام کیتا ہے جس طرح میں ایک دو نام تانو دسنا چاہاں گا سارے بڑے پیارے میں ترنے سندیب اٹھے لوں وہ بہت ہی شدت دین آل بڑے پیار دین آل سرباکال واسطے سیوا کر دینے سارے ٹیچر سہیوان شرم اللہ مجموع دار جی ساریتہ گاندی تے ہونہ اس ٹیم سکھا رہے ہیں ڈاکٹر پابنیت کا اور ساریتہ گاندی تے شرم اللہ مجموع دار جی شروع تو ہی سرباکال دین آل سیوا کر رہے ہیں انہوں دا بہت بہت تانواز ہے تے باقی جیڑی عرصد پاجی نے تے سیوا کی تی نال ایک ہور ساڑے بڑے کمال دے انسان نے اپنا جس پاجی جس ٹیلوں صاحب جنہ نے ہمیشہ ٹیلوں پرینٹنگ والے ہیں بڑی سیوا ساڑے نال کرائی ہے تے ہور بھی جنہیں سپونسر نے ساڑے جی دا ہرپندر صدو صاحب گرندر چال ہرمن ٹاٹو اور بہت سارے دن دے پیارے انسان نے اسی چاماں گے کہ اسی طرح ساڑا ساتھ دن دے رہن تاکہ یہ کم اسی طرح چل دا رہے ولنٹیر دا بہت بہت تانواز ہے سپونسر دا بہت بہت تانواز ہے تے سرباکال یوٹیوب چینل بلوں بھی تے سرباکال میوزک سیٹیو کیلگری بلوں سرباکال ریڈیو چاڑ رہے ہیں ودے بیچے تسی اپنی سپورٹ کر سک دیو یہ دن آلی تو آڑا بھی بہت بہت تانواز ہے جنہ نے اس پاسے نو آج عام بندیاں نو نہیں پتا عام لوکہ نو نہیں سی پتا یہ ضروری ہے تو ادھے تو منوی خوشی ہوئی ہے کہ تسی سرباکال دے بارے سوچے ہیں بہت بہت تانواز ہے اور میں اس موقع تے واپس تو آڑا شکریہ ادا کریں گا کہ تسی ساڑی ریکویسٹ منی ہے اور اپنی جو تو آڑی عادت ہے کہ خود نو پروجیکٹ نہیں کرنا تو تھوڑی بہت زور لانا پہ ہے تھوڑا کنونس کرنا پہ ہے لیکن اللہ دہ شکر ہے کہ انہ نے منیا اور آج تو آڑے روبرو ہوئے اور سرباکال میزک سسائیٹی اور حرجید سنگھ دے بارے پرسنلی ساڑے علم میں چے ضافہ ہویا اے دن آلی دوستو میں اے بھی تو انہوں منشن کرنا ضروری سمجھنا ہوا کہ سرباکال میزک سسائیٹی ویب سائٹ نو ضرور ریگلر وزیٹ کرو سرباکال میزک سسائیٹی اف کیلگری دا یوٹیوب چینل ہے جتے ساڑے کوئی کنے سبسکرائبر ہو گئے نے جی کل تک 35,700 سی گئے 36,000 سبسکرائبر اور ساڑے ہو گئے نے اور سکائی اس دے لیمیٹ انڈ ایس آل گوئنگ گوڈ سو ہون توڑے کلوں اجازت لانگا جی احمد شکیل جھکتائی توڑے کلوں اجازت لیندہ ہے آئندہ انشاءاللہ کسے ہور مہمان نو توڑے خدمت اچ پیش کرنگے رو برو کرنگے اور اسے ترہیی ذرا ہونہ دن آلوی گپ شپ کیتی جائے گی گوڈ بلیس ایوری ون شکریہ بیری مچ